جس وقت دنیا کووٹ کی وبا کا سامنا کر رہی تھی ایسے میں امریکہ چین کے خلاف مہم چلا رہا تھا یہ خوفیہ مہم کرونا کے خلاف چین کی کوششوں کو سبوتاز کرنے کی کوشش تھی اس اقدام سے پبلک ہیلت اور سائنس کے درمیان آدم اتمنان پیدا ہو سکتا تھا لیکن اس کے باوجود یہ مہم جاری رہی اس مہم کے بارے میں برطانوی خبرسہ ایجنسی رویٹرز نے ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے رویٹرز کے مطابق جب کرونا کی وبا اپنے اروج پر تھی اس وقت میں امریکی فوج نے خوفیہ مہم شروع کی اس مہم کا مقصد چین کے فلپائن میں بڑھتے ہوئے اثر الرسوخ کا مقابلہ کرنا تھا فلپائن کرونا کی وبا سے بری طرح متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل تھا یہاں سارے اقداریس لاکھ کے قریب کووٹ کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ امواد کی تعداد سٹھ سٹھ ہزار کے قریب رہی چین کی طرف سے کئی ملکوں کی طرح فلپائن کو بھی امدادی سامان مہیا کیا گیا اس میں کووٹ ویکسین کے ساتھ ساتھ حفاظتی آلات بھی شامل تھے فلپائن کو جو سب سے پہلی کووٹ ویکسین ملی وہ چین کی تیار کردہ سائنو ویک تھی چین نے فروری دو ہزار اکیس میں ویکسین کی چھے لاکھ خوراکیں فلپائن کو عطیہ کی تھی امداد کی یہ کھیب جب فلپائن کے دارو حکومت منیلا پہنچی تو اس وقت کے فلپائنی صدر نے اپنی کابینہ کے ساتھ ائرپورٹ پہ خود امداد وصول کی تھی فلپائنی صدر نے ویکسین وصول کرتے ہوئے کہا تھا کہ چین نے دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور یکجہتی کی مثال قائم کی ہے ریٹرز کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے فلپائن میں چینی امداد کی خلاف روپیگنڈا مہم شروع کی جس کا مقصد ویکسین اور چین سے آنے والے دیگر سامان کے حوالے سے خدشات پیدا کرنا تھا امریکی فوج نے سوشل میڈیا پر جالی اکاؤنٹس بنائے ان اکاؤنٹس سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ فلپائنی شہریوں کے اکاؤنٹس ہیں انہی کے ذریعے انٹی ویکسین مہم چلائی گئی اس کے علاوہ چین سے آنے والے فیس ماس، ٹیٹس کٹس اور دیگر سامان کی کالیٹی پر بھی سوالات اٹھائے گئے ریٹس نے اپنی تحقیق میں ٹوٹر کے ایسے تین سو اکاؤنٹس کا پتہ لگایا ہے جن کا تعلق امریکی فوج کے فلپائنی پروپیگنڈا آپریشن سے جڑتا ہے تقریباً یہ تمام اکاؤنٹس دو ہزار بیس کی گرمیوں میں بنائے گئے ان سب اکاؤنٹس سے یہ میسج دیا گیا کہ چائنہ ایک وائرس ہے امریکی فوج کی مہم صرف فلپائن کی حد تک محدود نہیں رہی بلکہ اس کا دائرہ کار وسیع کیا گیا اس مہم کو جنوب مشرقی ایشیا وسطی ایشیا اور مشرق وسطہ تک پھیلا دیا گیا ریپورٹ میں تین سابق ملٹری ذرائع کا حوالہ دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ چینی ویکسین کے خلاف پروپیگنڈا مہم کی قیادہ جنرل جوناندھن بارگاہ کر رہے تھے وہ اسپیشل آپریشن کمانڈ پیسفک کے جبل تھے یہ عالمی تنازات میں پروپیگنڈے کا استعمال کرنے کے زبردست حامی کے طور پر جانے جاتے ہیں پروپیگنڈا مہم کا مقصد چین کی جانب سے فراہم کی گئی ویکسین اور دیگر امدادی سوان کو متنازع بنانا تھا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین کے بڑھتے ہوئے سرورسوخ نے امریکی فوجی رہنماوں کی خوفیہ پروپیگنڈا آپریشن شروع کرنے کی کوششوں کو ہوا دی اس مہم کو اتنی جافشانی سے چلایا گیا ہے کہ امریکہ کے محکمہ دفعہ نے جنوب مشرقی ایشیا میں موجود سینئر سفارتکاروں کی شدید مخالفت کی بھی پروہ نہیں کی پینٹیگون میں اس مہم کی پلاننگ اور اس پر عمل درامت میں ملوث ذرائع کے مطابق پینٹیگون نے آپریشن کو فروڈائیڈا کے ٹیمپا میں موجود ملٹری کے سائیکلوجیکل آپریشن سینٹر سے چلایا پینٹیگون نے معصوم فلپائنی شہریوں کی جانوں کو پہنچنے والے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی یہ مضموم مہم جاری رکھی امریکہ کے ایک سینئر فوجی عہددار نے کہا کہ یہ مہم چلاتے وقت ہم فلپائنی شہریوں کی صحت کو نظر میں نہیں رکھ رہے تھے بلکہ ہمارا مقصد چین پر کیچڑ اچھاننا تھا سائنو ایک ترجمان کے مدابق ان کی کمپنی ایک پروفیشنل ادارہ ہے انہوں نے انسانیت کو فائدہ پہنچانے اور عالمی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بلا تفریق ویکسین کی فراہمی یقینی بنائی البتہ کووٹ پہ قابو پایا جا چکا ہے لیکن اب بھی دنیا کی اس سے مکمل طور پر جان نہیں چھوٹ سکی ہے سائنو ایک امید رکھتی ہے کہ پریونشن ان کنٹرول کے ذریعے صحت کا نظام بہتر بنایا جائے گا ہن انڈسٹری کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے یہی درست رویہ ہے تاریخ میں بہت سے لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے ویکسین کے خلاف غلط الزامات لگائے اس کی وجہ سے دنیا کو بڑی تباہیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ویکسین کے خلاف مہم کے بھیانت نتائج نکل سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید دلچس ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان موسیقی